موسیقی پرویو ریپورٹ ہوتی کیا ہے پرویو ریپورٹ کے اندر ہم دو پارٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک ہے کنکلیوزن پارٹ ون اور دوسرا ہے سورے کا گوچر کا فل یعنی پہلے ہم سورے کا گوچر کا فل کی سورے کے گوچر کے فل کا آپ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوں پورے بند کے اندر وہ آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بتاتے ہیں کنکلیوزن پارٹ ون اور پریمیم کونٹینٹ کے اندر ہمارے جو پریمیم کونٹینٹ ہے اس میں ہم آپ سے اس کے اندر دس پارٹ ہیں تین پارٹس ہیں پریمیم کونٹینٹ جو منتلی فورکاست کی ریپورٹ ہے پریمیم کونٹنٹ کی اس کے دس پارٹ ہے ان دس پارٹ پہ سے آپ آپ سے دو پارٹ شیئر کرتے ہیں دس پارٹ جو منتلی پریمیم کونٹنٹ کے ہیں وہ ہے سورے کے گوچھر کفل جو بتاتا ہے آپ کا decision maker کا behavior attitude آپ کے پرتیق ایسا ہوگا land of the law کے اندر آپ کا status کیا ہوگا آپ decision maker آپ کو support کرے گا کہ نہیں کرے گا اور authority کا attitude آپ کے پرتیق ایسا ہوگا بدھ کا گوچھر کفل یعنی flow of income کیسی ہوگی flow of career کیسا ہوگا flow of job profession career کیا ہوگا فراشل backing کیسی ہوگی اس پورے باندھ کے اندر آپ کی منگل کے گوچھر کفل آپ کا courage آپ کا confidence آپ کا family relationship آپ کے action reaction tricky situation میں کیسے ہوں گے آپ کا temper آپ کا behavior کیسا ہوگا ویرس کی گوچھر کفل ویرس کا گوچھر کفل بتاتا ہے آپ کی پیار جو romance ہے love life ہے وہ کیسی ہوگی آپ کا comfort level آپ کا lifestyle آپ کی image آپ کی reputation ویرس گوچھر کفل اگر آپ interview میں جا رہے ہیں کوئی exam دینے جا رہے ہیں کوئی test دینے جا رہے ہیں کیا اس میں success مل جائے گی کہ نہیں کوئی important meeting ہونے والی ہے اس کے حالات پہ کیا performance آپ کی نوٹس کی جائے گی آپ کی brilliance کو نوٹس کیا جائے گا ویرس کی گوچھر کفل جی بھی پھر ہم تین آپ کو conclusion کے اندر تین parts بھی دیتے ہیں ہر ایک part جو conclusion part 1 2 3 ہر part کے اندر تین تین part یعنی 9 parts total conclusions کی ہوتے ہیں ہر part کے تین part ہے part 1 part 2 part 3 لیکن ہر individual part کے تین part آگے کیے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم کیونکہ تیس اکتیس دن کا پورا فل ہے تو ہم 9 parts کے اندر اس کو divide کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ سے share کرتے ہیں کیا اپائے آپ کو کرنے چاہیے اس پورے منت کے اندر تاں کہ آپ اپنی equation کو balance کر سکیں اگر آپ کشی مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو اس میں سے نکلنا بہت ضروری ہے تو جوتش کے مطابق کیا اپائے آپ کے بنتے ہیں جن کو کر کے آپ اپنی astrological equation کو balance کر سکتے ہیں اور اس مشکل دور سے نکل سکتے ہیں پھر precautions میں کیا ہے جو discipline کے اندر آپ کو implement کری لینا چاہیے تاں کہ آپ کو کوئی ہانی نہ ہوکا آپ کی کوئی مشکل نہ بڑے منتر سادنہ میں ایسا کیا ہے کونسے منتر کی سادنہ تیس اکتیس دنوں کے اندر آپ کر سکتے ہیں تاں کہ آپ کو مدد مل جائے آپ اپنے گول کو سادھ لیں اپنے گول لکش کو پراب کر سکیں منتر سادنہ بہت ضروری ہے اپنے جگہ بہت ضروری ہے اگر آپ کی یہ ریکوارمنٹ ہے تو جانا ہوگا آپ کو ہماری ویب سیٹ پرکاساسترارجر.com کمپلیٹ منتلی فارسکوپ کی ریپورٹ لیں اس کو اپلیمنٹ کریں اینڈ اچیف جو بیسٹ کیسرین بودھ کا گوچر چھڑے بھاپ میں دس نیسمبر سے لے کے انہوں تیس نیسمبر بودھ آپ کے چھڑے بھاپ میں بودھ چھڑے بھاپ میں آیا گا یہ ٹائم پیرڈ ایسا ہے یہ پاوسٹیو اور نیکٹیو دنوں لے کے آیا گا اور ترقی ہوگی پلان پروجیکٹ آپ کی میٹریلیز ہو جائیں گے آپ کام کا آج میں بہت اچھا کریں گے دماغی کام میں آپ بہت آگے سٹیٹس بڑھے گا ترقی کریں گے اور دماغی کام کوئی بھی ہو اس میں تو آپ ٹاپ ہوں گے بہت کلف رہے اپنے پیسے کو لے کے فضول کا باتوں میں لڑائی جھگڑا نہ کریں کوئی بہت بڑا رسک نہ لیں ہیلتھ کو لے کے ایک بدھ پنچ چھٹے بھا میں سکس ہوس میں مرکری کی پوزیشن یہ ایکسیلنٹ ٹائم ہے کوئی بھی دماغی کام کے لیے اور اس ٹائم کے اندر جتنا آپ کسی چیز کو پرفیکٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی پلان بڑھنا چاہے کامیاب ہو سکتے ہیں اس ٹائم کے اندر کوئی سرپرائزز نہیں ہوں گے پلان آپ کو میٹریلیز ہو جائیں گے ترقی آپ کر لیں گے پریٹیکل کام کے لیے یہ ٹائم سب سے بیسٹ ہے آپ اپنی will سے کچھ بھی ایچیف کر سکتے ہیں بدھی سے کچھ بھی ایچیف کر سکتے ہیں اور یہ ٹائم پیریڈ میں آپ بہت اچھے کام کر سکتے ہیں لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کسی problem کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں کسی بات کو کھلاسہ کر سکتے ہیں اور یہ ٹائم پیریڈ میں آپ لوگوں کو گروپ کو لیڈ کر سکتے ہیں اپنی اکل سے لیکن زبان میں کرٹیسی کو کرٹیسیز نہ کریں کسی کو ضلیل نہ کریں کسی کو بیزت نہ کریں یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنی ایگو سے کسی کی پٹائی نہ کریں تو وہ دشمنی میں کنوٹ ہو جائے گی کینسیرن سوریہ کے گوچر چھڑے بھاہب میں سولہ دسمبر سے لے کے چودہ جنوی سوریہ آپ کے چھڑے بھاہب میں ہر مشکل آپ کے آسان ہوگی بہت ساری پرابلم در آپ کی سالف ہوگی اور یہ ٹائم پیرڈ اچھے کام ہوں گے دورے پڑے پروجیکٹ پورے ہو جائیں گے کامجابی ہیں آپ کو ملے گی فراشی ٹائم پیرڈ بہت اچھا ہے دماغی پریشانیاں سے ختم ہوں گے کمفرٹ آپ کو ملے گی سٹس سے آپ فارغ ہوں گے کمفرٹ آپ کو ملے گی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور پروبوشن آپ کی ہوگی ترقی آپ کی ہوگی آثورٹی کمپریشمنٹ آپ کو ملے گی سورے آپ کے چھٹے باب میں سورے چھٹے باب میں ہوگا یہ ٹائم پیرڈ اچھا ہے اس ٹائم کے اندر بہت ساری پروبلم کو اگزامین کرنے کا موقع ملے گا اور بہت ساری ڈیوٹیز ریسپونسیبیلٹی کو آپ سنبھالیں گے بھی ہارڈ ورک بہت کریں گے ترقی کریں گے یہ ٹائم پیرڈ اچھا ہے یہ ٹائم پیرڈ کے اندر آپ کا فوکس ایفیشنسی کے اوپر ہوگا جتنا آپ ایکٹیو ہوں گے اپنی ٹکنیک کو ریفائن کرتے جائیں گے مائنڈ آپ کا کلیریٹی دے گا بہت ساری پروبلمز آپ کی قتم ہوں گی اور آپ ٹاپ پہ جائیں گے ہارڈ ورک کے بڑے اچھے ریزلٹ ہیں کامجابی آپ کو بلے گی ایگو کو تھوڑا کم کریں اور جو ٹائم پیرڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حالات اچھے ہوں گے ایفرٹ بہت لگائیں گے اگر آپ اپنے لئے خود کے باس ہیں تو یہ ٹائم پیرڈ بہت ترقی والا ہے آپ آگے بڑھیں گے آپ بہت رائز کریں گے اور اپنے سٹینڈر کو اپروف کرتے رہیں گے اور آپ کی ایکسپیکٹیشن جو اپنے آپ سے ہے وہ آپ کو سامنے سے مل جائیں گے کنسیڈرن کے لئے کنکلوزن کنکلوزن منت دسمبر کے لئے سب سے پہلے ایک تنکلوزن پارٹ ون اس سارے والے ویک کے اندر تنکلوزن پارٹ ون کے اندر بہت سارے بڑے بڑے پاورفل لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ بنیں گے رائز آف انکم میں رائز ہوگی نئے وینچر آپ کو ملے گے دوستوں مطلوں کا رسوک آپ کے بنے گا سپورٹ آپ کو مل جائے گی ٹرائبلنگ آپ کی بہت ہوگی گھر میں خوشحالی ہوگی پیار محبت عشق آپ کو ملے گا اچھے کام کریں گے پرانی پرابلم سے فارغ ہوں گے ہیلتھ بھی آپ کی اچھی ہوگی دماغی طور پر بھی ٹھیک ہوں گے کئی جگباتوں پر پریشانی بہت ہوگی اس ٹائم کے اندر کئی بار پیسو بائنڈ نہیں ہوگی فیملی میمبرز کی ایٹیچوڈ کو لے کے دل پر نہ لگائیں اس ٹائم کے اندر اچانک کہی سے پیسہ بگرہ مل جائے گا لیکن کوئی بہت بڑی رسکید پیسے نہ لگائیں دوست بہتر کے بار اپنا پرابیس پورا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے مند میں بڑی پریشانی ہوگی اس ٹائم کے اندر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رسپیکٹ آپ کی بڑے گی اپنی سوچ کو دشا دیں کامجابی آپ کو مل جائے گی جو سپورٹ آپ کو چاہتے ہیں وہ سپورٹ بھی آپ کو مل جائے گی آپ کے پیار بھبت عشق میں بڑے آپ کو اچھے کام ہو جائیں گے فیملی میں خوشی ہوگی دوستو مطروں کا ساتھ ملے گا ایک memorable جرنی پہ آپ جائیں گے آپ آگے بڑھیں گے جو سپورٹ چاہتے ہیں وہ سپورٹ آپ کو مل جائے گی کینسیرین راہو کی پوزیشن 11 تھا اس میں ہائر ایتھورٹی سے ریلیشنشپ اچھے رکھیں آنیکسپیکٹڈ ایوینٹ سے بچ کے رہیں اچانک کوئی دھرگٹ نہ ہو سکتی اس سے بچ کے رہنا ہوگا اپنے آپ کو تیار رکھیں سوریم بودھ کے توجھ پنچہ بھا میں لیگل کانفرکٹ سے بچیں پیٹ کا دھیان رکھیں رسپتی ایسٹم بھا میں ہیں پروفیشنل لیشنشپ ہو پروفیشنل لیشنشپ ہو ڈیسیزن ہو چوائسز ہو سو سمجھ کے بنائیں وینس آپ کے چھڑے بھا میں ہیں یہ ٹائم پیرل ایسا ہے اپنی لف لائف کا دھیان رکھیں کہ وہ انماؤسٹی پیدا نہ ہو جائیں شلی سپتہ بھا میں کامنکیشن میں کولڈ ایٹیٹوڈ نہ اڈاپٹ کریں ہر جگہ اپنی ایگو ایگریشن نہ لے جائیں چینطرمہ اور منگل آپ کے چوتھے بھا میں ہیں لیونگ کانفرکٹ سے اپنے آپ کے دور رکھیں ہر بات پر ٹیمپرلوز نہ کریں تھوڑا ریسپونسیبل بنیں اگر آپ چاہے کمپلیٹ منتری ہرسکوپ کی ریپور لیڈا تو جا نہ ہوگا آپ کو ہماری ویب سیٹ پرکاشاسترالجل ڈاٹ کم کمپلیٹ منتری ہرسکوپ کی ریپور لیڈ کمپلیٹ منتری ہرسکوپ کی ریپور لیڈا پورا ملے گا آپ کو انیلیسیز پورے بند کا جو بتائے گا سورے کے گوشتر کفل یعنی لینڈ آف دی لاؤ کی سٹیٹس آپ کی پرتی کیسا ہے ڈیسیزن میکر کا بہیویر آپ کی پرتی کیسا ہے منگل کے گوشتر کفل آپ کا ٹیمپر آپ کا کانفیڈنس آپ کا کریج کیسا ہوگا بودھ کے گوشتر کفل آپ کا فلو اف انکم آپ کا فلو اف بزنس کریئر پروفیشن کیسا رہے گا ویرس کے گوشتر کفل آپ کی لف لائف آپ کا سکسیس ریٹ آپ کی کمپلیٹ لیول کیسی ہوگی اکسٹینسی منتری ہرسکوپ کی ریپورٹل میں جوتش کے ایسے کونسے اپائے ہیں جو آپ کو کری لینے چاہیے اگر آپ مشکل دور سے گزر رہیے پرکاوشن میں کیا آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس پورے بند کے اندر منتر سادنا میں کیا آپ کو کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنا لکش پرابط کر سکیں اگر آپ کی یہ ریکوارمنٹ ہے تو جانا ہوگا آپ کو ہماری ویب سیٹ پرکاوش آسٹرالوجر ڈاٹ کام کمپلیٹ منتلی ہرسکوپ کی ریپورٹ لیں اس کو ایمپلیمنٹ کریں اور اچیویو بیسٹ موسیقی